دوستو ہرگز ہم اپنی لائف میں تکلیف دینے والی اور سکون کو چھین لینے والی چیزوں کو بلکل پسند نہیں کرتے لیکن اگر کوئی چیز ہمیں سکون دیتی ہے اور تکلیف سے بچاتی ہے تو اسے ہم پسند ہی کرتے ہیں اور لینے کے لیے جلدبازی بھی تو بینا کوئی تکلیف کی ہے آسانی سے اس ویڈیو میں دیکھ کر یہ نئی چیزیں اپنے لیے لے سکتے ہیں جو بہت زیادہ کام کی ہیں نمبر پانچ آچونڈ ایسکٹی کلیف 3,282,824 روپے میں آنے والی یہ بائک ایک الیکٹیکل بائک ہے اور اس طرح کے ڈیزائن والی الیکٹیکل بائک شاید ابھی تک بنی ہو اس کا ڈیزائن انڈر ٹیکر کی بائک ڈومینیٹر میں ملتا ہے اور اسی کی طرح یہ دیکھتی ہوئی ہے بینا اتنی مہنگی بائک کے کھرچے کے آپ اسی کے جیسے سفر کا مزہ لے سکتے ہیں اس الیکٹیکل بائسکل کے ساتھ آپ پیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بینا پیڈلنگ کی ہوئی ہے سوک کلیومیٹر تک اپنی الیکٹیکل لائٹنگ کے مدد سے جا سکتی ہے اس کی رفتار کافی تیز ہے جو الیکٹیکل بائک کی اکسن نہیں ہوتی یہ ایسی کلیومیٹر پر آور کے سپیڈ سے سڑک پر دوڑ سکتی ہے اس ٹینلی سٹیل کی بنی اس کے باڈی فریم میں آپ کے سمارٹ فون اور دوسری چیزوں کو رکھنے کی اس میں پوری جگہ ہے ساتھ میں آپ اس بائسکل کو جی پر ٹرکیم بھی کر سکتے ہیں تو الیکٹیکل بائک کی مزی میں ایک شاندہ بائک کا مزہ لینے کے لیے آپ اس بائک سببن نکل سکتے ہیں نمبر چار مائچل ینگ حمر ڈیبلو ڈیبلو ای کے سپر سٹار ٹیپل اچ کی حمر والی فائٹ آپ نے دیکھ ہی ہوگی تو ہم بھی آپ کو ایک حمر بتانے والے ہیں لیکن اس سے بہت زیادہ اہلگ ہے نہ تو اس میں کوئی بڈن کا ہینڈل ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی لوہی کی ہیوی ویڈ آئرن یہ تو ایک پوری طرح سے اوپن ہو جانے والا ہمر ہے اس کا ویڈ بلکل بہت زیادہ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ چیزوں کو ٹھوک تو سکتے ہیں ساتھ میں اس کے پاس ہے یعنی انگلیوں کی طرح کی لوگوں کو پکڑ کر کسی بھی جگہ پر کل ٹھوکنے ہیں بلکل پرفیکٹ ہمر ہے یہ اپنے اندر کی کل کو لے کر پرفیکٹ طریقے سے پکڑ کر رکھتا ہے اور جیسے یہ آپ ایک بہت اسے کہیں لگانے کے لیے مارتے ہیں تو یہ ٹک جاتی ہے پھر آپ اسے صحیح سے ٹھوک کر لگا سکتے ہیں یہ کام کرتے وقت بہت کم رسکی رہتا ہے اس کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے دوستو اگر اس گیٹ کے بارے میں اور جانا چاہتے ہیں تو لنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے نمبر تین ایڈ والنگو ایک پیڑ کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کتنی مشکت کرنی پڑے گی اس کو ہر جگہ صحیح سے کلین کرنا پڑے گا اور پھر اس کی ہیٹ پر جانے کے لیے سیڑنوں کو لانے کے بعد بہت پہشانی سے اس پر چڑھ کر پیڑ کی سفائی کرنی پڑے گی جس میں بہت سارا وقت تو مہت کرنی پڑے گی پر آپ پیڑ کے پاس لے جائیے یہ مشین جو پیڑ کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح سے کسکر پکڑ لیتی ہے اور اس کی ہاتھ پر چلنے کے لیے اپنے ٹیر کے ساتھ بہت آسانی سے اس کے اوپر والے کونے تک بھی پہنچ جاتی ہے یہ مشین بھی حصہ سے گزرتی ہے وہاں پر پیڑ لگی انسیسری اور پیڑ کے خراب چھلکوں کو پوری طرح سے کار دیتی ہے اگر آپ پیڑوں کے جھنڈ کو بہت زیادہ ساف رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں ساف کر کے پینٹی وغیرہ انتہاں صحیح سے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے مشین بینہ کسی بھاری وقت یا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں اور لوگوں کو پیڑوں کی طرف آنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں دوستو اس گیڑٹ مشین کے بارے میں اور جانے کے لیے اس کے لنگ میں ڈسکپشن میں ڈال دی ہے نمبر دو ماننگ واغ پر رننگ کرتے ہوئے گیڑٹ آپ کی سمارٹ واش پر ڈیٹیکشن کر کے پہنچا دیتا ہے آپ کی کچن میں ہو رہی ایسی انسیسری ایکٹیوٹیز کو جو آپ کی فیملی کے لیے ہانے کارک ہو سکتی ہے اس گیڑٹ کی مدد سے آپ اپنے گھر کی ملٹیپ سمارٹ ڈیوائیس سے ایک سار کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور صرف گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے سمارٹ ٹی وی کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ آفیس میں بیٹھے ہوئے یا کئی باہر گھومتے ہوئے بھی اپنے سمارٹ فون سے یا سمارٹ واش سے اپنے گھر کے کسی بھی چیز کو یعنی کسی سمارٹ ڈیوائیس کو اس گیڑٹ کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں گھر کی لائٹنگ اگر آپ چالو کرنا یا پھر اسے بند کرنا بھول گئے ہیں اور آپ کو آفیس کے بیچ بیٹھے ہوئے یہ بات یاد آتی ہے تو آپ اپنے آفیس کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کی لائٹنگ کو بند کر سکتے ہیں اس گیڑٹ کا اپنا اپنے سمارٹ فون میں اسٹالل رہے گا جس سے آپ ملٹیپ سمارٹ چیزوں کو اپنے سمارٹ فون سے کنیکٹ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے آپ کے گھر پر نہیں ہوتے ہوئے کچھ ایسے ایکٹویٹیز کر رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ مستی کر رہے ہیں اور آپ انہیں آپ تھوڑا آرام کرانا چاہتے ہیں تو بس اپنے سمارٹ فون کو نکالیے اور لائٹنگ کو آف کر کے انہیں آرام کروا دیجئے دوستوں اس کی لنک میں ڈکسپشن میں ڈال دی ہے نمبر ایک ہرڈ گائیڈ مجھ کلاکہ ڈاکٹر یا میڈیکل والے تو صرف آپ کے ہاتھوں پر کچھ زر انگلے لگانے پر ہی آپ کے بلڈ پیشن کو ناپ لیتے ہیں لیکن یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے بلڈ پیشن کو ناپنے کے لیے کلینک میں ڈاکٹر کے پاس اپنی مشین ضرور دیکھی ہوگی اور اسے ہاتھ پر باننے کے بعد اس کے گیلٹ کو آہ ہاتھ میں لے کر بلڈ پیشن ناپتے ہوئے بھی آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا اور شاید گھر پر لاکر بھی اس مشین کا استعمال آپ نے ضرور کیا ہوگا لیکن اب اتنی بڑی مشین رکھنے کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے قریب 36,636 روپر میں آنے والی یہ واج کو اپنے ہاتھ پر بان لیجئے یہ واج جیسے دکھنے والی بلڈ پیشن آپ نے والے گیاجٹ جو اپنی سکین تراب کے بلڈ پیشن کو پیچھنے سے اس کے آسٹینٹ کف آف مین کف کی مدد سے آپ کے رشٹ پر کس کے پکڑ بنانے کے بعد نہ آپ لیتی ہے نہ تو آپ کو ہاتھ پر کوئی بیلڈ باننا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی ائر پیشن والی مشین بس اسے واج کی طرح پہنے اور کبھی بھی کہیں بھی آسانی سے اپنے بلڈ پیشن کی میجرنگ کر لیجئے بلڈ پیشن آپ نے کلابہ یا آپ کے ایکٹیویٹی ٹریکنگ کر دیئے آپ کے اصلے ٹریکنگ کر دیئے اور آپ کو ہیلتی رکھنے میں بہت زیادہ ہیلت بھی کرتی ہے دوستوں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چنل اور لیٹس ویڈیوز کے لیے بیل آئکن کو دوانا بلکل نہ بھولیں اسے ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں سب سے پہلے دوستوں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور کون سا گیڈٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی گوڈ بائی 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 دوستوں آج کے لیے